لیکن عمران خان کی جو سوچ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوا کے ساتھ بھی میں نے ملاقات کر لی تھی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر آپ کو میرے ساتھ آگے باتچیت کرنی ہے تو باتچیت یہ کرنی ہے کہ آپ یہ مانیں کہ آپ نے میری حکومت غلط گرائی اور آپ نے میرے خلاف جو مقدمے بنائے وہ غلط تھے آپ کا جو میرے بارے میں رویہ تھا وہ غلط تھا آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں تو جب آپ مان لیں گے کہ میں صحیح ہوں آپ غلط ہے اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے یہ مطلب ہے اس میں کونسی ایسی راکٹس ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئیں میں آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں تو آپ آ کے مجھے یہ کہیں کہ خان صاحب آپ ٹھیک تھے ہم غلط تھے یہ ہے ساری بات اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفہ ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر سے بھی قریب ہے اور ہماری ہرانے جانے والی سانس کے بیٹ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر نے بڑا دعویٰ کر ڈالا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈٹ گئے ہیں عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اور عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے تمام تر حل کے خود آ کر رابطہ کریں اور کہیں کہ ہم غلط تھے تم ٹھیک تھے یہ والا دعویٰ حامد میر صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے شروع میں آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی ہے کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ ایک بڑا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جس وقت آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک ہو سکتا ہے یہ فیصلے کے نتائج آ چکے ہو لیکن یہ چیف جس اسلامبال ہائی کوٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخبات کے اوپر پی ٹی آئی نے درخواست جمع کرائی تھی درخواست کیا تھی معاملہ کیا تھا یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ بیریسٹر گوھر خان صاحب نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے کس معاملے کے پر رجوع کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے شاید خاکان عباسی نے ایک اور جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا وہ انہیں الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے وہ کیسے کیا ہے وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا چیف جسر پشاور ہائی کوٹ کچھ ہی دن میں ریٹائر ہونے والے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہہ ڈالی ہے اتاکی قسم انسان کا دل دہل جائے اگر وہ بات یہ سنے تو وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ وائرل بیانات ایک ادھک تصویر بھی ہے وہ آپ کو دکھانی ہے اس لئے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل اپنے دیکھ سبسکرائب نہیں ہے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹے انگلی یہ ساتھ رکھیں ایڈنڈے سے دباز یہ گئے تک تمام تر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں حامد میر صاحب ملک کے نامور تجزیہ کار صحافی ہیں انہوں نے اب اڈیارہ جیل کے اندر موجود سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے مطالق بڑا دعویٰ کیا ہے انہیں کہا ہے کہ ان کے رہائی کے مطالق تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اس وقت اس بات کے اوپر میں شور ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی بات کے اوپر ڈٹ گئے اور وہ اس حد تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں وہ مختلف اداروں سے حکومت سے کسی سے بھی بات چیت تو کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک شرط کے اوپر جب سب یہ مان لیں کہ غلطی عمران خان کی نہیں بلکہ ان کی تھی یعنی عمران خان صاحب کو اٹھائے جانے کی غلطی ان کی تھی یا حکومت کی تھی یا ان کو گرفتار کرنے کی غلطی جو تھی وہ مختلف شخصیات کی تھی اس میں عمران خان کی کوئی غلطی نہیں ہے وہ ایک ہی صورت کے اوپر ماننے کو تیار ہیں اور وہ یہی صورت ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے بہت بڑا کلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ حامید میر نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا غلطی ہے تمام تر کامیابیوں کا راستہ آڈیالا جیل سے ہو کر نکلتا ہے یہ صرف حامید میر نہیں کہہ رہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحافی کہہ رہے تو یہ ڈیٹیلڈ ان کی گفتگو تھی شروع میں آپ نے کلپ ملاحظہ کر لیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھی دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ چیرمن سینٹ اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے جو انتخاب تھا اس حوال سے پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا ادریس اب باسی اس کے پر ٹویٹ کرتے ہیں کہ چیف جسس آمیر فاروق نے پی ٹی آئی سینٹرز کی چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے انتخاب رکنے کی صدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا جس وقت آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کے اندر سے کچھ نکل چکا ہو لیکن چیف جسس آمیر فاروق نے اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ جملہ کہا وہ کیا تھا کہ بعد ہی ان نظر میں دیکھنا ہوگا کہ الیکشن روک سکتے ہیں یا نہیں تو ایسے ہی میرا تکا ہو سکتا ہے اس ریمارک کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ درخواست مسترد کر دی جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ مان بھی لی جائے لیکن اس کے چانسز زیادہ ہیں اس طرح کے ریمارک سانے کے بعد آگے جلتے ہیں جی بیریسٹر گوھر خان صاحب کا یہ معاملہ ملحظہ کیجئے انہوں نے بیریسٹر گوھر خان نے انٹرا پارٹی الیکشن سرٹیفیکیٹ کے لئے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دیئے آپ کو بتا ہے کہ حال ہی میں دوسری دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تھے پی ٹی آئی نے اس کے لئے درخواست دائر کر دیئے اور جلد انٹرا پارٹی الیکشن کے سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے ایک اور امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ شاید خاکان عبازی صاحب نے بھی اپنی پارٹی کا اعلان کیا تھا انہوں نے بھی پارٹی کے ریجسٹریشن کے لئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے شاید خاکان عبازی صاحب ایک اور پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں جناب کچھ وائرل بیانات شامل کر لیتے ہیں بہت امپارٹنٹ ہیں ان کو اپنے غور سے سننا ہے ایک وائرل بیان نے تو میرے رونگ ٹے کھڑے کر دیئے میں ابراہیم خان صاحب کی بات کر رہا ہوں یہ ابراہیم خان صاحب کہتے ہیں کچھ عرصے سے قانون کے مطابق فیصلوں کو تحریک انصاف سے منصوب کیا گیا سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی گئی نون فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانا پڑی ان فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانا پڑی اگر کوئی سائل سمجھتا ہے کہ دادرسی قانون کے مطابق نہیں ہوئی تو قیامت کے دن حاضر ہوں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور اس ترازو کے لیے پیش کرنا جس ترازو میں روز قیامت انصاف ہوگا اور دونوں پلڑے چیک ہوں گے کہ کہاں درست ہے کہاں غلط ہے انہیں کہا مجھے اس کٹیرے میں آ کر پکڑ سکتے ہیں میں اپنے آپ کو اس کے لیے حاضر کرتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کچھ اور وائرل سٹیٹمنٹس ہیں اب مظہر عباس صاحب کا وائرل سٹیٹمنٹ یہ سنیے گا سنیے گا عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے میں نے کل کے وی لاغ میں یہ آپ کو بتائی تھی یہ بات عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے وہ واج کے خلاف کم سے کم بولیں گے اور وہ ماضی کی طرح صرف زرداری اور شریف خاندان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے یہ مظہر عباس صاحب کے سٹیٹمنٹ ہے ان کا کومنٹ ہے اس کے اوپر آپ جوابن کومنٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو بات کہنا تھی وہ کل کے وی لاغ میں کہہ دی ہے میرا پوائنٹ آف ویو الگ تھا لیکن بات تقریباً وہی تھی ان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے بات تقریباً وہی ہے لیکن اصل میں عمران خان صاحب کی واپسی کی بات ہے حارون رشید صاحب کیا کہتے ہیں حارون اور رشید صاحب وہ کیا کہتے ہیں نواز شریف شباز شریف زرداری کا کوئی مستقبل نہیں ہے نواز شریف کہتا ہے پانچ ججزیں نکالا پندرہ ہزار ججز ہوتے ہیں کیا آپ کی جائدادیں نہیں تھی جب حکمران دکاندار بن جائے وہ خاک حکمران نہیں کرے گا کیا سائفر کیس ہے کیا عدد کیس ہے کبھی تو انصاف ہوگا حارون اور رشید صاحب نے دبنگ اچھاٹ پکھاڑ کر رکھ دیا ہے اسد تور کیا کہتے ہیں اسد علی تور ان کا ایک ٹوئیٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے دلچسپ یہ ہے کہ جز وقتی تحقیقاتی صحافی جو آج کل روالپنڈی سے فیک نیوز کے خلاف جہاد کے نئے فرنٹ لائن سولجر ہیں آج کل مکہ میں وزیراعظم شہباز شریف کی چپلوں میں عظمت کی نشانیاں ڈھون رہے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے صحافی وہ جو ووٹس ایپ گروپ صحافی ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا تورم خان صحافی سمجھتے ہیں وہ میاں شباز شریف صاحب کے ساتھ گئے ہوئے ہیں عمرے کی غرص ہے اب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں حسن ایوب جیدرہ سنیے گا محسن نقوی اور شہباز شریف ایک ہی سکھے کے دورخ ہیں آپ انہیں الگ نہ سمجھیں ہم تو نہیں سمجھ رہے بھائی وہ رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری درخواست ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آنکھیں نہ دکھائیں محسن نقوی صاحب یہ سپوکس پرسن ہے سمجھنے ہیں آپ بات کو انسار عباسی صاحب اب انسار عباسی صاحب کیا کہتے ہیں عمران خان کا بڑا سیریس مسئلہ ہے وہ نہ غصے پر قابو پاسکتے ہیں نہ زبان پر ان کا کنٹرول ہے یہ انسار عباسی کہتے ہیں اسی غصے اور ایسی باتوں نے انہیں اس حال تک پہنچایا ہے خان صاحب معاملات کو تھنڈا ہونے دیں اگر وہ اپنے غصے اور زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو کچھ اور سا خاموشی اختیار کر لیں یہ انسار عباسی صاحب کا خان صاحب کا مشور ہے رانہ سناؤلہ صاحب کیا کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں نواز شریف نے ہمیشہ مضائمت کی سیاست کی ہے محمد اتنا کہوں گا بھئی کیسے کر لیتے ہو یار ابھی بھی ٹکے ہوئے کہ مضائمت کی سیاست کی ہے یار ابھی یہ کیسے اقتدار میں آگئے شباز شریف صاحب ان کی سابزادی پنجاب میں یار یہ اگر مضائمت کی سیاست ہے تو پھر ان کو کہیں کہ بس کر دو یار قدا کا خوف کرو یار امران ریاض خان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فیصلہ سازوں کے پاس امران خان سے بات کرنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں ہے جتنی دیر کریں گے اتنا نقصان ہوگا جتنی دیر ہوگی اتنا نقصان ہوگا یہ کہتے ہیں امران ریاض خان صاحب اب آجاتے ہیں میرے تھمنیل کے اوپر دو عدد تصاویر ہیں ایک تصویر ایک مرد صافی کی ہے جو بالکل حمد بیر صاحب کے ساتھ ہے فادشہ باز ان کا نام ہے انہوں نے سٹوری کی ہے میں نے صبح والے ویلاغ میں بھی کچھ ڈسکس کیا شاید آپ کو سمجھ نہ ہی ہو سٹوری یہ کی ہے کہ ایک سینئر صافی کے قتل کی مبینہ سازش تیار کر لی گئی ہے اور اس کے لیے کانٹریکٹ کلرز بھی ہائر کر لیے گئے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کانٹریکٹ کلرز بھی ہائر کر لیے گئے ہیں اور پھر وہ پورا نو منٹ کا ویلاغ تو میں بہت اچھے صافی حضرات ہمارے کام کر رہے ہیں بہت اچھی تحقیقاتی جنرلزم کر رہے ہیں لیکن میں اس طرح کی صحافت کو چتیاپا صحافت کہتا ہوں مازد کے ساتھ مطلب یار کوئی خدا کا خوف کرو کانسپریسیز کی بھی حد ہوتی ہے اس طرح کی کانسپریسیز اگر جایا جائے تو میں دن میں پانچ ہزار ویلاغز کر سکتا ہوں اور میں ہر آدھے گھنٹے بعد یہ لیکن انسان کی جو کریڈیبلیٹی ہوتی ہے وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی گفتگو سے اس طرح کی سٹوری سے بجائے اس کے کسی کا نام پن پوائنٹ کر کے بتا دیا جائے میں مانتا ہوں کہ اس میں سورس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے یہ بھی مانتا ہوں کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے یہ بھی مانتا ہوں کہ جس نے کرانا ہے اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے سینوں کا نام لیے کہ بغیر آپ سٹوری بیان کر دیں گے تو اس کو تو دنیا کا کوئی بھی صحافی جو ہے نا جید صحافی ہے اس کو ٹیبل سوری کے علاوہ کوئی سٹوری نہیں کہے گا تو یہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کون سے صحافی کی بات ہو رہی ہے تو میں نے وہ بیان کر دیا کہ کس صحافی کی بات ہو رہی ہے اس کو میں فقط اتنا سا کہوں گا جو لوز میں نے کہہ دیا ہے اس کو میں دوبارہ نہیں کہوں گا لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اس سے کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے لائکس اور ویوز یہ سب چیزیں آ جاتی ہوتی ہیں میں آپ دیکھیں کہ ہم کانکریٹ ایویڈنس کے بغیر ولاگ نہیں ہوتا میں پورا پرپر اس کے سکرین شوٹس بغیرہ لگا رہا ہوتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے نقصان ہم نے اٹھایا بھی ہے بہت وقت انسان نقصان اٹھاتا ہے جلد بازی میں زیادہ پپولارٹی کے چکر میں جب آپ کا واقعی طرح گراف چھوٹا ہو تو پھر آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں لیکن اس سے مرکل میں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کی صحافت اگر ویسٹ میں کہیں ہو رہی ہوتی نا تو پتہ نہیں کتنے لوگ کھڑے لائن لگ چکے ہوتے ہیں تو یہ بڑا پرابلم ہے اور خاص طور پر ہمارے سوشل میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کانکریٹ ایویڈنس کے بغیر پروپیگیٹ کرنے میں آپ بھی غلطی کرتے ہیں آپ سوچیں کہ آپ ایک ایسی سیچویشن کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں جسے آپ کچھ لوگوں کا نام لیا گیا جسے حامد نیر کا نام لیا گیا عمران ریاض خان کا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے لیکن بغیر نام لیا بغیر بغیر کانکریٹ ایویڈنس کے ان کی فیملیز کتنے کرب سے گزر رہی ہوں گی اس کے علاوہ باقی جو سینئر صحافی ہیں جنہوں نے ٹائم سپنڈ کیا ہے اس انڈسٹری کے اندر ان کی لائف کتنی سٹیک کے اوپر ہوگی اس کا احتمال رہتا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے یہ میرا مشورہ ہے آگے برزی تو پاکستان میں سب چل رہا ہے جو چل رہا ہے چلنے تو بلوگ سے اتنی اب آخر میں آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں اس کے پر آپ کومنٹس کرنے ہیں اس کے لیے آپ نے کومنٹس کرنے ہیں One word for this lady Thank you very much Assalamualaikum ورحمت اللہ وبرکاتہ